بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ساری ٹپس اور ٹریک لے کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے جو آپ کے کچن کے کاموں کو بہت زیادہ آسان کر دے گی مجھے اقین ہے آپ کو آج کے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کابنٹ کر دیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے ویڈیو لگے تاکہ میری بھی حصلہ ضرور میں آپ کے لئے اچھے چیزی ویڈیوز بنا کر لے کر آؤں اب میں نے ٹپس کا آگاز کر دیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ٹپ نمبر ون وہ کیا ہے پلیز فول ویڈیو واش کیجئے گا اور لائک کابنٹ ضرور کیجئے گا اب جو میں آپ کے لئے ٹپ لے کر آئیے ہماری سہت کے اوپر کیونکہ آج کل جتنے بھی وصلے ہیں اس کے انرچائے فروٹس ہوئی یا سبزیاں ہمیشہ ان پر کیمیکل چھٹکا ہوتا ہے جو ہماری سہت کے لئے بہت نقصان داری ہوں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جہاں تک ہم ہو سکتا ہے ان کیمیکل سے تھوڑا بہت اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے روک سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی آسان سا ہے کوئی کھلا برطل لے لے اور ساری سبزیوں کو اکے کر کے باری باری آپ اس میں ڈالتے جائیں اور ہو سکے تو اس کے اندر ایک چمچے کے قریب نمک ڈال رہے ہیں نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی کیمیکل وغیرہ لگاواتا ہے وہ اوپر 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 ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ میں لے کے ایک چمچے کے قریب میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے اور تقریباً اس کو ایک گھنٹے تک آپ کو ڈبو کے رکھنا ہے اور سبزیوں پر آری ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھنے ہلکا سا کوئی وزن رکھتے اور ضروری نہیں کہ سبجی آئے تو آپ فریج میں رکھیں نہیں ہاتھ کیا تم کو کرنا لگ جائے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آسانی کے لیے آپ ساری کی ساری سبجیوں کو ایک دور فریج میں رکھتے صرف دو دن سبجیوں جو ہمیں امرجنسی بھی چاہیے ہوتی جیسے تمہار ہر ہمیں فہر ہی چاہیے ہوتی ان کو بھی بہتے اور جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے ایک ایک کھلی نکال دے جائے اور یہ ایک کھلی نکال دی جیسے اب سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر دو اچھا جی میں گوندنے لگی تھی آٹا تو ایک آٹے کی آرہ آسان سے ٹپے اچھا صورت ملائم سے آٹا گوننے کی تو آٹا جب بھی گوندیں میں نے صرف نمک ڈالا اور کچھ نہیں ڈالا اس کے اندر آٹا گوننے کے لیے ہمیشہ نیم گرم پانی سمال کرے گا یہ ترہ گرم ہوتا کہ اس میں ہمارا ہاتھ چلے جائے گرمی ہو یا سردی نیم گرم پانی سے آٹا گنے گی تو آٹا زیادہ اچھا صوف اور ملائی آٹا گنے جائے گا اور فوراں سے وہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا اور نا سیٹ ہونے کے لیے آٹے کو لگتا ہے ٹائم مجھے کینے آپ کو یہ چھوڑی سی ٹیپ ضرور پسند آئی ہوگی اب پیشے کے بعد ہے ٹپ نمبر تھری اچھا جی اب آپ کو نظر آ رہے آٹا آپ سوچیں کہ دوبارہ سی آٹا کیوں دکھاری میں تو یہ دوسری ٹپ ہے جب بھی ہم دھوٹھ خالی کرتے ہیں تو تو اس طریقے سے ہمارے بھگونے میں دھوٹھ لگا دے جاتا ہے کچھ تو ہم ہاتھ سے ہٹا دیتے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت لگا رہے جاتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے اس کے اندر ڈالیں آپ نے پانی اچھا پانی بھی یہ میرا نیم گرہ میں تھنڈا نہیں ہے پانی اب اس سے آپ کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اچھا میں اس میں تھوڑا سو اور پانی ڈال دوں پھر بتاتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے ہاتھوں سے کناروں کو مسل کے جتنی بھی چکنائی ہے وہ سارے کی سارے ہم نے پانی میں شامل کرنی ہے اس طریقے سے ہاتھا جب ہم گونے گے تو بہت اچھا اور سوفٹ ہاتھا گونے کا اچھا ایک اور طریقہ بتاتے ہوں یہ والا پانی ضائع نہ ہو اگر آپ کے گھر میں بکریاں یہ جانور ہوتے ہیں اکثر گھروں میں پالے جاتے تو میں اپنی نانکیاں دیکھتی تھی ہم چھوٹتے تو وہ کیا کرتی تھی یہ سارا دودھ کا چائے کا جتنہ بھی پانی ہوتا تھا ان سب کو اکھٹک کر کے اپنی بکریوں کو پلاہ دیتے تھی تو وہ ان کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مندی یعنی اس کو ہم زائے نہ کریں چلے جی اب میسے آٹا گونتی ہوں آپ بھی جائیں کریں اگر آپ کا دودھ کا پتی لے تو آپ بھی جائیں آٹا گون دیں اور اس پانی کو آپ جو بھی سالن بنا رہے ہیں اس سے پانی بھی تو ڈالتی ہیں اس کو ذرا سا ساف کر کے اگر آپ کو آٹا نہیں گوننا دوسری جانور بھی آپ کے گھر میں نہیں تو آپ اس پانی کو اپنے سالن میں ڈال سکتے ہیں اور سالن میں بھی ایک اچھا سا جائے کا جائے گا اور جو ہمارا جو بھی دودھ ہے ہماری جو چیزیں کھانے پینے کی وہ بھی جائیں نہیں ہوگی مجھے اقین ہے آپ کو میری ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی آپ دیکھئے آپ ٹپ نمبر فور میں اس کے لئے آپ کو کیا زودت سا ایک طریقہ بتا رہی ہوں جب بھی ہم لوگ دودھ ابالتے ہیں تو افسر کیوں آتا ہے کہ دودھ ابالتے ہیں جب دودھ کا بھگونا خالی کرتے ہیں تو نیچے پینے میں تھوڑا سا دودھ ہمارا لگ جاتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے اس کی لیکن یہ جب سے میں یہ ٹپ استعمال کرنے سٹارٹ کیا ہے یہ دودھ گرم کرنے سے پہلے اس کے بھگونا میں تھنڈا بھگونا ہونا چاہیے گرم نہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ذرا سا پانی ہے بلکل تھوڑا سا زیادہ بھی نہیں ہے یہ پانی ہم ڈال کی جب دودھ ابالتے ہیں تو ہمارا نیچے سے بھگونا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا چلے جی اب میں اپنا دودھ ابال رہی ہوں انشاءاللہ جب میرا دودھ کا بھگونا خالی ہوگا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی دودھ میں چولے پہ رکھنی اُبالنے کے لیے اب میں ایک اور آپ کو ٹپ دوں گی کہ اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو برف نظر آری ہوگی اگر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے تو برف اس کی پگھل جاتی ہے لیکن اس پہ گرین گرین سی چکنائی سی جمع ہو جاتی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ گرین چکنائی نہ جمع ہو تو اس اس کی بھی ایک ٹپ ہے چلے وہ ٹپ بھی میں آپ کو دیتا ہوں ساتھ ساتھ دودھ کو چولے پہ چڑے ہوئے ایک ڈیڑھ بینٹ ہو جاتا یعنی ہلکا سا دودھ جب ڈھرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو دودھ میں ایسے چمچہ چلانا ہے تھوڑ دے ہم نے چمچہ چلایا تو یہ دیکھیں ہمارا جو دودھ رہا تھوڑا سا پیگل گیا جو موٹے موٹے تھے نا تھوڑ دے رک جائے پھر بیس پچھے سیکنڈ گزریں اس کے بعد پھر آپ اس طریقے سے چمچہ چلائیں یعنی اس طریقے سے آپ دو تین دفعہ وقت پہ وقت سے چمچہ چلائیں کہ آپ کی جیسے ہی دودھ ہلکل کا سا گرم ہوتا جائے گا تو دودھ کی جو ہیٹ ہوگی اس سے یہ جو ہماری برف کی جو ٹکڑے ہوتا ہے ڈل لیاں یہ ہماری بلکل پھگل جائے گی جب یہ برف ہمارا پھگل جائے گا دودھ جو برف والا ہے تو ہمارے دودھ پہ بلکل بھی گرین کلر کی جو بلائی آتی ہے اور دودھ کے اندر عجیب سی چکرائی شامل ہو جاتی ہے تو خاص اور سے جب ہم چائے بناتے تو وہ ہماری چائے بلکل بھی اچھی نہیں بنتی تو بس یہ ایک آسان سی بلکل ٹپ ہے اگر آپ یہ ٹپس اور جو بھی طریقے آپ کو پتاتے ہیں ان کو فالو کریں تو بہت آسان ہیں اور آپ ان کو اپنے روٹین میں شامل کر لیں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ اسی طریقے سے سارے کام کریں گے مجھے اقین ہے آپ کو یہ ٹپس ضرور پسند آئی ہوگی اب ہے ٹپ نمبر 5 ایک بہت امیزنگ سی ٹپ دیکھ رہی ہوں آپ کے لئے اب جو میں آپ کو ٹپ دینے والی ہوں وہ ہے گوشت کے اوپر جن گھروں میں پورے مہینے کا گوشت آتا ہے اس کو رکھنے کی ایک سیٹنگ ہونی چاہیے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اچھا میں گوشت دھوکے نہیں رکھتی بجھو تھوڑا وہ دھوکے رکھنا ہو بچے کے سکول کیلئے خوری بناتی ہیں وہ دھوکی باقی میں نہیں روتی ہے سب سے پہلے ٹپ تو یہ ہے کہ جب آپ مہینے کا سمان لائے تو پورا مہینہ ہو جاتا ہے تو آپ فریزر کو ایک دو دن پہلے اچھے تھے کہ اسے ساکھ پڑ لیا کرے تاکہ زافی بھرپ سالیلی کلچ ہے دوسری ٹپ یہ ہے آج تر جو سپر مارس ہوتے ہیں اس میں جو شوپر ہوتے ہیں جس پر پانچ پانچ کلو کا سمان آتا ہے وہ شوپر بیس ہوتا ہے آپ اپنے گوشت والی جگہ کی جو ترے ہوتی جو جہاں پہ فریزر کا جو زمین والا حصہ کہہ رکھا ہے ادھر وہ شوپر آپ لازمی بچھائے کرو ایک اونہ سا بہار نکال گیا تھا اس سے کہواتا ہے چیز نکلنے میں آسانی ہوتی ہے دوسری ٹپ یہ کہ جو بھی پورسٹر شوپر اس کو پہلے آپ ہاتھ سے اچھے طریقے سے پریس کر لیں تاکہ گوشت ہمارا بہنج ہے پھر کیا کرنا ہے فریزر کے اندر ہاتھ میں نمک لینا ہے اچھے طریقے سے آپ کو نمک کو اسپری کرنا ہے پورا نمک بچھا دیں نمک کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں پہلے کا گوشت جو بچا ہوتا ہے میں آپ کو نکال کے دکھا ہوں کس قدر آسانی کے ساتھ یہ نکل گیا ہے دو دن پہلے میں نے اپنا گوشت ساکھ پر لیا تھا تو برد جم چکی گیا کسی آرام سے یہ نکل گیا اب میں ایسا ایسا کرتے ہیں اپنا سارا گوشت رکھوں گی تو آپ دیکھیں اکیس طریقے سے ہر میں گوشت کو رکھ رہی ہیں اپنے فریزر میں پہلے آپ تہہ کے اوپر ایک ایک شوپر رکھیں گوشت کا اس کے بعد ہر شوپر کے اوپر بھی نمک لازمی چھٹے پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت کا دوسرا شوپر رکھیں تاکہ وہ ایک دوسرے چھٹ کریں بس اسی طریقے سے آپ اپنے سارے گوشت کو سیٹ کرنے اب ہے ٹپ نمبر سکھ جو کہ ایک بہت ہی زبردست اور آپ کے کام میں آنے والی ٹپ ہے اب جو میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں بہت ہی زبردست ٹپ ہے اس ٹپ کے ذریعے سے آپ کے کپڑوں کی شائننگ بھی برکار رہے گی اور آپ کے کپڑے زیادہ اچھے ساتھ سترے نظر آئیں گے بہت آسان سے ٹپ ہے آپ جو بھی واشنگ مشین استعمال کرتے ہیں اگر میرے پاس آٹومیٹک ہے تو میں اس کے اندر جب پانی بھر جاتا ہے تو یہ کام اس کے بعد اس میں ہو سکتا ہے تو چلے جب میں نے پانی بھرنی ڈال دیا سب کچھ کیا بشین آن ہوگی بھی مشین کو سٹاپ کیا بھی میں اس بڑکن کھولا اور اس کے اندر تقریباً دو چمچے کے قریب میں نے ڈالا ہے میٹھا سوڈا جی ہاں میٹھا سوڈا جو کھانے کا یہ ناصیب ہماری اسکن کے لیے ہماری اندرونی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اس سے ہماری دلائیاں سفائیاں بھی بہت زبادست ہوتی ہیں تو آپ واشنگ ماشین کے ادھر دو چمچے میٹھا سوڈا ڈالیں اور کمال دیکھیں مجھے اقین ہے آپ کو یہ ٹیپ ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر کمیٹ کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دی تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹپکیشن اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھا کریں